اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے فیاریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پسٹم کے بارے میں اور رنگ کے بارے میں کیسے یہ کام کرتے ہیں اور کیسے ان کو صحیح سے ڈالا جاتا ہے اور کیسے یہ ان کو صحیح سے چیک کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے رنگ یہاں خراب ہو گئے ہیں پسٹم کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں ہم فل ویڈیو فل ڈیٹیر کے ساتھ آپ کو بتائیں گے تو ناظرین آپ کو جو سامنے جو نظر آ رہا ہے پسٹم یہ آٹھ بھئی آٹھ مشین کا ہے تو اوپر کی طرف ناظرین یہ دیکھیں آپ کو رنگ نظر آ رہے ہوں گے یہ نیچے کی طرف بھی آپ کو رنگ نظر آ رہے ہوں گے تو رنگ ڈالنے کا جو کیا فیدہ ہوتا ہے یہ کیوں ڈالے جاتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتی ہیں ناظرین اگر آپ یہ رنگ نہیں ڈالیں گے تو یہ کیا ہوگا آپ جب رنگ نہیں ڈالیں گے تو اس کو جب بور کے اندر پسٹم کو ڈالیں گے ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بور اور پسٹم میں ٹھیک ہے تو اگر ہم رنگ کے بغیر اس پسٹم کو ڈالیں گے تو ان کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے جیسے کہ گیس بغیرہ ہوتی ہے تو وہ ساری لیک ہو کے نیچے باڈی کی طرف چلی جائے گی تو ایسے جو کہ کام نہیں ہوگا اس کے علاوہ جب گیس اس کے سائیڈ پہ جائے گی تو یہ ہیٹ اپ ہوگا ہیٹ اپ ہوگا یہ مشین جو کہ چک مار جائے گی تو ناظرین یہ رنگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ یہ اوپر والے جو ہوتے ہیں یہ پریشر رنگ ہوتے ہیں نیچے والے جو ہوتے ہیں یہ نیچے والا آئر رنگ ہوتا ہے یہ بھی جو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اوپر والے کی طرح پریشر رنگ کی طرح ہی کام کرتے ہیں تو اوپر والے کا کام یہ ہوتا ہے ناظرین کہ جب اس کے اوپر گیس آتی ہے یہ اوپر تو یہ رنگ جو بور میں بلکل ہی فٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا اس میں کے والد سے بھی بہت زیادہ کم جو کہ جگہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی لیکج کی گنجیہ بہت کم ہوتی ہے یہ بلکل بور میں بلکل جب بیٹھ جاتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا فرق ہوتا ہے تو یہ بلکل بیٹھ جاتا ہے ایسے یہ ناظرین یہ دوسرا رنگ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی موٹی جو جگہ بچ جاتی ہے رنگ کے درمیان جب یہ بور میں چلا جاتا ہے تو یہ مخالف کی طرف اس کا دوسرا جو رنگ ہوتا ہے اس کا مو اس کا مخالف کر دینا ہے یہ دوسری طرف ایسے ہی دوسرے تیسرا رنگ جو ہے اس کا بھی مخالف کر دینا ایسے ہی جو چوتھے رنگ کا بھی مخالف کر دینا کہ تھوڑے سی بھی جو پہلے رنگ سے گیس وغیرہ لیک ہو تو نیچے کی طرف جائے تو دوسرا روک لے دوسرے سے بھی نیچے جائے تو تیسرا روک لے تیسرے سے بھی نیچے جائے تو چوتھا جو کہ ان کو روک لے ایسے جو کہ پریشر جو ہے نیچے کی طرف نہیں جائے ایسے بالکل یہ اچھی طرح جو کہ مشین جو کام کرے سارا پریشر اوپر ہی چلا جائے تو ناظرین اس کے علاوہ یہ آپ کو صاحب نظر آ رہی ہو گئی یہ یہاں سے جو کہ مشین کے باڈی سے یہ ادھر گیس آتی ہے ادھر سے اندر آتی ہے اور اندر آتے ہی یہ اوپر کی طرف ایسے اندر واشلے ہوتی ہیں واشلوں سے اوپر کی طرف کو آ دی ہے ناظرین یہ نیچے والے رنگ جو ہوتے ہیں یہ دو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہاں سے جب پریشر ہوتا ہے تو یہ کام یہ بھی اوپر والی رنگوں کی طرح ہی کام کرتے ہیں کہ یہ پریشر جو کہ نیچے کی طرف باڈی میں نہیں چل جائے باڈی میں جائے گا تو وہ مسئلہ ہوگا خراب ہو جائے گا وہ بھی کام ٹھیک نہیں ایسے پریشر لیگ ہو جائے گا تو یہی کام اوپر والے رنگ کی طرح یہ بھی رنگ جو ہے کہ کام کرتے ہیں یہ دو رنگ یہ کو کئی کئی مشینیں جو ان پر ایک ہی رنگ ہوتا ہے تو کئی یہ دیکھے آئی ان پر جو ہے کہ تین رنگ ہے یہ نیچے والا جو ہوتا ہے یہ آئل رنگ ہوتا ہے کہ نیچے کی طرف سے تھوڑا موٹا جو آئل جو ہے بور کو لگتا رہے اور دوسرا جو کہ تھوڑا موٹا جو آئل آئے یہ سرافوں کی سرافوں سے اندر کی طرف جو چلا کے میچے چلا جائے اور تھوڑا جو تھوڑا بور جو سرافوں کی مدد سے بور کو بھی لگتا رہتا ہے یہ دونوں کام کرتا ہے جیسے کہ ان سے تیل چلا بھی جاتا ہے نیچے کی طرف تھوڑا سا اندر کی طرف بور کی طرف آ بھی جاتا ہے ایسے بور جو کہ صحیح سے رہتا ہے گرم نہیں ہو گئے مشین مشین کو تھوڑا موتا ہے جو تیل لگے بور کو لگتا رہے گا ایسے آپ کا بور بھی خراب نہیں ہو گئے یہ سراف اس لیے ہوتے ہیں اور نیچے والا رنگ جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے اس لیے ان ان کو آئیل رنگ بولتے ہیں وہ بھی جو کہ پریشر رنگ ہوتے ہیں نا دن جب گیس ان سے اندر باہل ہو جاتی ہے تو پھر اندر جو کہ ادھر پلیٹ ہوتی ہے ہم وہ لنک دے دیں گے آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو کا یہ شیکشن پلیٹ ان کو بولتے ہیں یہاں سے جب یہ پسٹم نیچے کی طرف جاتا ہے تو واشلیں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جیسے کہ آدھا ستر فرق رکھا ہوتا ہے ان کے لیفٹ میں تو نیچے جب جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جو واشلیں ہوتی ہیں وہ اوپر ہو جاتی ہیں یہ دیکھ ناظرین آپ کو میں واشلیں دکھا دیتا ہوں یہ واشلیں ہوتی ہیں ایسے ہی دو بھی ہوتی ہیں تین بھی ہوتی ہیں واشلیں مختلف ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے ناظرین جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو یہ پریشر سے ہی اپنے ہی پریشر سے نیچے کی طرف جب جاتا ہے یہ واشل اوپر ہو جاتی ہے اندر اندر جب اوپر ہوتی ہے تو یہاں سے جو گیس اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے جب ہوتی ہے تو پریشر جو نیچے کی طرف واپس لیک نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر جب سیر کے پر بیٹھ جاتی ہے تو اوپر جب آتا ہے پسٹم تو ساری جو کہ گیس اوپر آکے ہیڈ کی طرف ہیڈ کے برابر جب پسٹم آتا ہے اس میں پریس ہوکے ہائی پریشر میں تبدیل ہوکے یہ اوپر ہیڈ میں چلی ہیڈ کے باہر چلی جاتی ہے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آوی ہو اس کے علاوہ ناظرین یہ آپ کو نیچے جو لظر آ رہا ہے یہ راڈ نیچے بیگن ہوتا ہے یہ قابلے ہوتی ہیں بیگن کو جو ٹیٹ کرنے کے لئے آپ کو دوسری ویڈیو جو ہے بیگن کی اور دوسری جو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی پمک پر وہ بھی ہم آپ کو لنک دے دیں گے اس کے علاوہ ناظرین نیچے کی طرف سے بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں باقی جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو آپ نے چیک اس کیسے کرنا ہے کہ آپ کے رنگ جو ٹھیک ہیں یا خراب ہیں وہ آپ نے کیسے کرنا ہے ناظرین کوئی بھی پستہ ماؤں اس کی ایک بالٹی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں جیسے کہ یہ بور جتنے بور ہوتا ہے مشین کا اس حساب سے ایک بالٹی بنی ہوتی ہے یہ دیکھیں ناظرین ہم کو نظر آ رہی ہوگی یہ بالٹی یہ بور کے حساب سے ہوتی ہے یہ بور کے جو مشین کا بور ہوتا ہے اس کے برابر ہوتی ہے تو اس کے اگر اندر اگر آپ پستم ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا پسٹم اس میں لوزنگ جس طرح میں ان کے تھوزن کا بتایا تھا اس حساب سے ہی ہوگا جتنا بور کا مشین میں ہوتا ہے تو اس حساب سے بارٹی ہوتی ہے اس کا دو کام ہوتے ہیں ایک تو آپ نے جب پسٹم کو ڈالنا ہے تو اس سیڈ پر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی جگہ آپ کو نظر آری ہوگی یہ ٹیپر ہوتی ہے بار کی طرف ہوتی ہے کہ اس کے اندر جب آپ نے رنگ بگرہ ڈال کے مشین کے اوپر اس کو پہلے رکھ دینا ہے آپ نے بور میں رکھ کے بعد میں آپ نے اس جہاں سے پسٹم کو اندر کی طرف رکھنا ہے ڈالنا ہے تو بہت سانی سے جو یہ ٹیپر جگہ ہے بہت سانی سے رنگ آپ کے بیٹھنے شروع ہو جائیں گے اندر جو کے بور میں چلا جائے گا تو اس کے علاوہ آپ نے رنگ کیسے چیک کرنے ہیں اپنے کے آپ کا رنگ ٹھیک ہے یا خراب ہیں جیسے کہ آپ کوئی نئے رنگ بناتی ہیں جا پرانے رنگ آپ کے پاس پڑے ہیں تو آپ نے پسٹم سے جیسے کہ مشین کے اندر بور کا سہز ہوتا ہے ویسا ہی یہ ہوتا ہے تو ناظرین آپ نے رنگ لے لینا ہے آپ نے ایسے پکڑ کے اس کو رنگ کو ایسے ڈالنا ہے یہ ڈالنے کا ان کا طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ موہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے رنگ کا تو آپ نے ایسے دیکھ کے اس کو بلکل اوپر کی طرف لے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس کا رنگ کا جو موہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے بیٹھ گیا بلکل ساتھ بیٹھ گیا یہ بلکل ٹھیک ہے رنگ ایسے ہی آپ نے جو کہ مشین کے اندر بور میں بھی ڈال کے دیکھ لینا ہے اگر تو آپ کے بور میں فرق ہو بہت الگ بات ہے ویسے جو کہ یہ بارٹی ہوتی ہے یہ بور کے حساب کے ساتھی ہوتی ہے پھر بھی آپ نے بور میں بھی یہ رنگ ڈال کے دیکھ لینا ہے یہ ڈالنے کا اس لیے اس کا ایک فیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ چیک کر لیں بارٹی میں ڈال کے اور مشین میں ڈال کے چیک کر لیں پسٹم میں ڈالنے سے پہلے ہی چیک کر لیں اگر آپ نے نئے بنائے ہوئے ہیں تو ان کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بارٹی بھی نہیں ڈالیں گے یا پھر بور میں نہیں ڈالیں گے تو یہ بڑے ہوں گے یا تھوڑا سا چھوٹے ہوں گے تو وہ مسئلہ ہوگا بعد میں آپ کے لیے یہ بڑے ہوں گے تو آپ کا جو پسٹم بور کے اندر جائے گا نہیں ٹیٹ ہو جائے گا تو وہ ایسے خراب ہو جائے گا بور بھی خراب ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا جو کہ جائے گا ہی نہیں پسٹم میں تو اگر ڈالا ہوگا تو آپ کا جو پریشر کا گرہ لیک ہوگا اور نیچے سے جو کہ تیل ہوتا ہے مشین میں وہ بھی اٹھانے شروع ہو جائے گی آپ کی مشین تو یہ ناظرین ان کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں تو آپ یہ ایسے ڈال کے چیک کر سکتی ہیں اس میں ٹھیک ہے ناظرین یہ جو میں نے اس میں ڈالا یہ پریشر رنگ تھا یہ دیکھیں ناظرین آپ کو آئر رنگ بھی دکھا دیتے ہیں یہ آئر رنگ ہے یہ دیکھیں آپ کو جری جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر اندر جو یہ سراف ہوتی ہیں کہ کوئی بھی جو کہ آئر وغیرہ ان سے باہر کی طرف آ جائے اور اندر کی طرف بھی چلا جائے یہ دونوں طرف کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آئر رنگ ہے تو ناظرین اس کے علاوہ جب آپ نے رنگ ڈالنے ہیں نئے رنگ جیسے کہ ڈالتے ہیں پسٹم میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے رنگ کو پکڑ لینا ہے پریشر رنگ ہے یا دوسرا آئر رنگ ہے جو بھی ہے تو آپ نے یہ جری جو ہے یہ جری میں ایسے ایسے ڈال کے دیکھ لینا ہے کہ جری میں بیٹھتے ہیں اگر تو بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہیں اگر تو نہیں بیٹھتے ہیں تو پھر جو کہ رنگوں میں مسئلہ ہے اور آپ کو سیٹنگ کروانی پڑے گی دوسرا کہ یہ اگر زیادہ ڈیلے ہیں تو پھر بھی آپ کا وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں پورے پورے ہونے چاہیے پھر یہ اچھے سے کام کرتا ہے باقی ہم آپ کو رنگ جو کہ اتار کے بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے رنگوں اتارنا ہے اور کیسے رنگوں ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ناظرین ایک پیچکس لے لینا دو کوئی مضبوط ٹاکی لے لینا کیونکہ زور تھوڑا سا لگتا ہے تو ناظرین آپ نے جو اس کے موں موں پر جو کہ پیچکس ڈال لینا ایسے آپ نے ڈال لینا اس کے بعد ٹاکی جو ہے ایسے آپ نے ٹاکی ڈال لینا ہے یہ کپڑے ڈال کے آپ نے اس سیڈ کو چھوڑ دینا دوسری سیڈ کو جو کہ ایسے دوسری سیڈ پر کپڑے ڈال لینا ہے ایسے آپ نے ڈال کے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو زور لگانا ہے باہر کی طرف ایسے انبلی رکھنی ہے ایسے انبلی رکھنی ہے اس کو زور لگا کے ایسے اتار لینا ٹھیک ہے؟ یہ آپ اکیلے بھی اتار سکتے ہیں ایک آدمی ساتھ ہو جائے تو یہ اکسانی سے اتر جاتا ہے تو بیسے بیسے تو ہم تو یہ ہو کہ اکیلے ہی اس کو ڈال بھی لیتے ہیں اور اتار بھی لیتے ہیں تو ناظرین میں نے بہلے بھی اتھایا تھا آپ کو کہ اس کو چیک کرنے کا رنگ کو چیک کرنا ایسے آپ نے اس کو اندر ڈال کے چیک کرنا اس کا رنگ جو نیا تھا لیکن یہ تھوڑا سا فرق تھا اس میں نہیں بیٹھ رہا تھا ہے ناظرین تو ابھی ہم یہ چیک کر لیا ہم نے ہمیں پتا چل گیا وہ ٹھیک نہیں تھا تو یہ دیکھیں ناظرین یہ پرانے رنگ یہ دیکھیں یہ صحیح آ رہا ہے ایسے ہی جب ہم آپ نے نئے رنگ بنانے تو آپ نے ایسے چاروں طرف جو کہ رول چیک کرنا ہے آپ نے گھما کے چیک کرنا کہ آپ کا رنگ بالکل ٹھیک بیٹھ رہا ہے کسی جگہ پر فرق نہیں آ رہا ہے ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ پر پسٹم کو یہ چوٹ لگی ہو سٹ لگی ہو تو پھر یہ اس جگہ پہ بیٹھتا نہیں ہے اس جگہ پہ ریٹی وغیرہ لگا کے ٹھیک کرنا ہوتا ہے ایسے آپ نے ساری جری وغیرہ کو چیک کر لینا ہے اس کے بعد ان کو اچھے سے صاف کر کے پھر رنگ وغیرہ ڈال لیں تو ٹھیک ہے ناظرین اب ہم آپ کو بتا دیں گے رنگ کو ڈالنا کیسے یہ دیکھیں ناظرین آپ نے ایسے رکھ لینا تو پھر جو کپڑے لے لینے وہی دو کپڑے آپ نے ایسے رکھنے ہیں ڈال لیں ان کو ایسے ایسے ڈال کے تو ایسے ناظرین جری میں جو گرہ میں سوٹ چھوڑ دینا دیکھیں یہ ڈال گیا یہ مشکل کام نہیں ہے باقی جو ناظرین آپ کو نیچے کی طرف جو کہ دکھا دیتے ہیں یہ راڈ ہوتا ہے یہ ایسے آگے پیچھے جو کہ پسٹم جو جب اوپر آتا ہے تو یہ آگے پیچھے فرق کرتا ہے باقی ناظرین یہ سیٹ جو آپ کو پسٹم کی نظرہ آ رہی ہے اس میں اور بور میں تھوڑا سا فرق ہوتا آپ کو بتایا تھا ناظرین ان رنگ وغیرہ کو سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے یہ ویڈیو بہت ویسے ہی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو وہ اگلی ویڈیو میں یا پھر کبھی ہم وہ ویڈیو بنا کے آپ کو اچھے سے وہ بھی سمجھا جائیں گے رنگ وغیرہ کی سیٹنگ کرنی ہے اور کیسے یہ صحیح ہوتی ہے رنگ وغیرہ کی سیٹنگ اگر صحیح سے نہ کی ہو تو وہ مشین تیل بھی اٹھاتی ہے تو ایسے جو کہ کام بھی نہیں صحیح سر کرتی تو پھر جو کہ مشین گرم وغیرہ بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ناظرین آپ کو نیچے کی طرف سے تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں کہ راڑ جو ہوتا ہے یہ راڑ ہوتا ہے یہ قابلے ہوتی ہیں بیگن کے یہ بیگن کے پیس ہیں یہ اوپر والا جو بیگن کا پیس ہوتا ہے اس میں سراح ہوتا ہے یہ سراح اس لیے ہوتا ہے جو کہ کرنک ہوتی ہے اس میں سراح ہوتا ہے جب تیل آتا ہے یہ سراح سے اندر جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو سراح نظر آ رہا ہوگا یہ راڑ کے اندر اندر ایسے جگہ ہوتی ہے یہ پن ہوتی ہے پن کو جا کے جو کہ تیل لگتا رہتا ہے یہ بھی اچھے سے جب کہ آپ نے راڑ کو سیٹ کرنا ہے ڈالنا ہے تو اس کو صاف کر کے بالکل کہ کوئی کچھرا وغیرہ نہ اس میں رہ جائے تو بلکہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ پیس ہے بیگن کا یہ میٹل ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے یہ لوے کے بھی ہوتے ہیں دوسرا کے پتل کے بھی ہوتے ہیں اور بھی قسم کے ہوتے ہیں یہ ہونا چاہیے لوے میں ہونا چاہیے جب پتل میں ہونا چاہیے بھی یہ ٹھیک ہوتے ہیں اگر آپ کا یہ پورا میٹل کی بنیے ہوں گے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے ایسے بھی لوگ کئی بنا رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے وہ کیا ہوتا ہے جب آپ کا تھوڑا سی لوزنگ آتی ہے یہ بگن میں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ سارا جو کہ پیس جو ٹوٹ جاتا ہے وہ پھر صحیح نہیں ہوتا ہے یہ پیچھے والا جو کہ جیسے کہ یہ پتل کا ہے یہ پیس کو جو کہ ٹوٹنے نہیں دیتا یہ میٹل کو ٹوٹنے نہیں دیتا یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہوتی ہے یہ ایسے ہی جیسے کہ یہ پیچھے والا جو کہ پتل ہے اور آگے جو میٹل اس میں بڑھا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے ایسے ہی بنانے چاہیے پیس کی ایسے نیچے والا جو ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ ناظرین نیچے والا اس میں کوئی سراک نہیں ہے یہ بھی نکل جاتا ہے یہ بھی اوپر والی ہی ترنگ ہوتا ہے پیچھے کی طرف جو کہ پتل ہوتا ہے اس کے اوپر جو کہ یہ میٹل بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ ایسے پیس جو کہ ٹوڑتے نہیں ہیں یہ نیچے والا جو کہ کیپ ہوتی ہے بیگن کی اس کے علاوہ ناظرین یہ آپ کو دو قابلے جو کہ نظر آ رہے ہوں گے یہ قابلے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی جو پین لگی ہوتی ہے ان کو جا کے یہ لگے ہوتی ہیں کہ جو پین کو ڈیلی ہو جائے تو وہ واپس جو بار کی طرف نہ آئے گا اگر بار کی طرف آئے گی تو کیا ہوگا جو ناظرین آپ کا جو بور ہوگا وہ خراب ہو جو اس کے ساتھ رگڑ کھائے گی تو جو کہ بور کو خراب کر دے گی اس لیے ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی جو آگے پیچھے نہ ہو یہ والی جو پین ہوتی ہے آگے پیچھے نہ ہو ناظرین یہ اندر کی طرف بوش ہوتا ہے یہ راڑ کو یہ بھی پتل کا بھی ہوتا ہے اور دیگی بھی ہوتا ہے یہ پتل کا ٹھیک ہوتا ہے دیگ کا جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا باقی جو کہ ہم نے بتاہی دیا ہے ناظرین آپ کو پوری جو کہ سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر ہم سے کوئی بات رہ گئی ہو تو ہمیں جو کہ کیمرس بوکٹ میں کیمرس کر دیا کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے اللہ حافظ